کسی بھائی نے کوئسن کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ انشورنس کرانا جائز نہیں ہوتا دیکھیں اگر کسی نے لائف انشورنس کروالی اور اس شخص کا انتقال ہوا اب گھر والوں کو اس کا پیسہ ملا ہے اصل پیسہ بھی اور پھر اس کے اوپر کچھ پروفٹ وغیرہ بھی تو کیا وہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنے دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھئے کہ وراثا کو جب موریس کا مال ملتا ہے مرنے والے کو موریس کہتے ہیں وہ چاہے حلال ہو حرام کسی طرح اس نے کمایا ہو وارث پر واجب نہیں ہوتا کہ وہ اس کو صدقہ کرے وہ اس کے لئے طیب اور حلال ہے یہ ضرور لکھایا کہ اگر خالصتاں پتا ہے کہ یہ اس اکاؤنٹ میں والی صاحب نے حرام پیسہ ڈالا تھا نہ لینا بہتر ہے پھر وہ اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں اس میں معاملے میں یہ ہے کہ جو اصل والی صاحب پیسہ جمع کراتے رہے تھے انسٹالمنٹ وغیرہ کس نے جمع کرائی تھی وہ تو طیب اور حلال ہے وہ تو ان کا اپنا پیسہ تھا وہ لے لے اور جو اس کا پروفٹ وغیرہ بن کر آیا ہے اگر چاہیں تو بغیر ثواب کی نیت کے اس کو صدقہ کر دیں یہ افضل اور اولا ہے اور اگر رکھتا ہے کوئی تو بہرحال وہ گناہ گار نہیں ہوگا وبال میت کے اوپر ہوگا یہ کہتے ہیں کسی کی حال